بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ریپورٹرز ریسک اور میں ہوں علی نیازی ناظرین آج کے پروگرام کا ہم آغاز کریں گے منچناباد سے صورتحال وہاں پر یہ ہے کہ درائے ست نج میں ہیڈ سلوانکی کے وقام پر زہریلا پانی آنے سے ہزاروں مچنیاں جہیں وہ مر گئی ہیں بتایا یہ جارہ ہے کہ یہ سارے کا سارا زہریلا پانی جو ہے فیکٹریوں سے اس دریا میں پہنچا ہے اور یہاں آ کر کے صورتحال اس قدر گمبیر ہوئی کہ یہاں پر جو مچنیاں کیونکہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر مچنیاں ہوا کرتی ہیں سو وہ سب کے سب جو ہے وہ مر چکی ہیں یقینی طور پر یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے کیا وجہ ہے یہاں پر کیوں اس طرح کا پانی لاکر گرائے گیا اور کوئی پوچھنے والا کیوں نہیں ہے اس بارے میں ہم جانیں گے ہمارے ساتھ ہیں مختیار ساکی ہم مختیار ساکی سے جانتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا ہے مختیار ساکی یہ کیا صورتحال ہے کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرنگ پر جی بلکل منچنا بات دریائے ساتھالوج ایڈ سلیمان کی میں زریلہ پانی آنے سے زہاروں کی تعداد میں مچھلیاں مار چکی ہیں اور مردہ مچھلیاں پانی پر تیرتی نظر آ رہی ہیں یہ زریلہ پانی فیکٹری کارخانو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی انڈیا سے آ رہا کیونکہ یہ دریائے انڈیا سے اتھا ہوا پاکستان میں داخل ہو رہا ہے محکمہ کی طرف سے جانج پر تعلق بھی جاری لیکن دریائے ساتھالوج رتے کا کے مقام پر مردہ مچھلیاں تیرتی صاف دکھائی دے رہی ہیں مچھلی فروشوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پہنچ چکی ہے اور مردہ مچھلیاں کٹھا کرنے میں مصروف عمل ہے علاقہ مکین کا کہنا ہے کہ مچھلی فروش یہی مچھلیاں بزار میں جا کر بیچنگ اور شہریوں کو مردہ مچھلی کھلائیں گے اس لیے علاقہ مکین نے دی سیو باول نگر اور ایسی منچناباد کو سوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا تاکہ مردہ مچھلیوں کو مار کیٹ میں فروخت ہونے سے روکا جا سکے جی مختیار ساقی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور وہاں کے صورتحال آپ کے حوائے ناظرین کو بتائی کہ فکٹیوں کا زہریلا پانی جو ہے وہ اس دریاء تک پہنچا جس کے بعد یہ ایک افسوسناک صورتحال بن پائی ہے رنالا خود سے ہم بات کہیں راضی ہیں تو وہاں پر ڈکیٹی کی ایک کاروائی ہوئی ہے اور اس ڈکیٹی کی واردات میں بیس سے زائد جو دہاتی ہیں جو گھر ہیں انہیں لوٹا گیا ہے چھے مسلح ڈاکوں نے بتائی جا رہا ہے کہ آٹھ لاکھ روپے کیش اور سات تولے طرح زیورہ جو ہیں وہ لوٹے گئے ہیں یہ صورتحال انتہائی یقین طور پر گھمپیر ہے اور پولیس کی کارکردگی پر سوالی نشان ضرور چھوڑتی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ملک منور ریحان ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن ناظرین رنالا خود ایک ایسا علاقہ جہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ اس سے قبل بھی جو رہزنی کی وارداتیں ہیں وہ بھڑ رہی ہیں اور اب بھی صورتحال کچھ ایسی ہے کچھ بدلی نہیں ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہے ملک منور ریحان ملک منور کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو جی بلکل تھانا سٹی رنالا خود کی حدود میں رنالا خود کے نواہی کاؤں بیس ورن آر بی میں آٹھ مسلح ڈاکو کی اہلے خانہ کو جرگمال بنا کر لوٹ مار دوستہ رات کاؤں بیس ورن آر بی میں ڈاکو رات گیارہ بجے کے قریب داخل ہوئے اور تسلی سے لوٹ مار کر کے رات دو بجے واپس گئے تفصیلات کے مطابق ڈاکو نے سب سے پہلے گن کوئنٹ پر اقبال نامی شخص کے گھر سے آٹھ لاکھ نگدی اور سات تولے تلائی زیور لوٹ لئے جبکہ اس کے بعد اقبال کے حقیقی بھائی کے گھر سے دو لاکھ نگدی اور اٹھائی تولے تلائی زیورات لے اڑے اس کے بعد ہمسائے فروق نامی شخص سے اٹھارہ زار نگدی اور عدت اللہ تلائی زیورات لوٹ کر فرار ہونے میں کامیہ ہوگئے دن بزن بڑھتی ہوئی ڈکیٹی کے واضح دونے سے لوگوں میں خوف و راز پھیل گیا علاقہ مکینوں کا علاقہ کام سے مطالبہ ہے کہ دن بزن بڑھتی ہوئی ڈکیٹی کے واضح دونے سے وہ کنٹرول کیا جائے تھانا سیٹی پولیس نے مقدمہ درزکر لیا اور ایف آئیہ درزکر کے ڈاکوں کی تلاش شروع کر دی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے رینالہ خود سے اور وہاں کے صورتحالہ آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین بات کریں گے لیا غیلہ کے چوبارہ سے جہاں پر قتل کی ایک وعداد سامنے آئی ہے اور کھیتوں سے ایک گلاجو ہے وہ برامد کی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخص جو کہ قتل ہوا ہے اس کا نام محبوب ہے اور تیز دھار آلے سے شخص کو قتل کیا گیا ہے تاہم ابھی پولیس نے اس شخص کی لاش کو تحویل میں لے لیا ہے اور تحقیقات جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے اس لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل اسپتال منتقل کیا ہے تاکہ حقائق جو ہے وہ سامنے لے کر آئے جا سکیں یہ رینالہ خود کی ناظرین صورتحال ہے جہاں پر اس اندورہ قتل کی یہ وعداد سامنے آئی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر عطا جویا عمیر عطا سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کے پاس کیا بالمات ہیں عمیر عطا کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے جی بلکل محمد محبوب والد محمد رفیق قوم راجپوت سکنا چاک نمبر تین سو نتر ٹی ڈی اے تحصیل چوبارہ کی لاش گنم کی کھیت سے برامد ہوئی ہے بتیس سالہ نوجوان کو ناملوم ملزمان نے تیز دھار آلے سے زبا کر کے لاش کو ویرانے میں پھینک دیا تھا جبکہ لاش کے قریب سے رسی بھی برامد ہوئی ہے پلیس تھانا چوبارہ نے موقع پر پہنچ کر لاش کو طویل میں لے کر پونچ محصم کے لیے تحصیل ایڈ کورٹرہ ستال چوبارہ منتقل کر دیا ہے جبکہ پلیس نے تحقیقات اور کروائی کے لیے آغاز کر دیا ہے جی ٹھیک ہے عمیر عطا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین یہ عمیر عطا تھے جو کہ وہاں کے صورتحال آپ کے سامنے رکھ رہے تھے اور بتا رہے تھے آپ کو کہ اصل صورتحال کیا ہے ابھی پلیس جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے اور جاننے کی کوشش کر رہی ہے کسی طرح سے معلوم ہو سکے کہ اس شخص کا قاتل کون ہے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور کراچی سے بات کرتے ہیں جہاں پر سپورٹس کمپلیکس میں سپورٹس گالہ ٹونٹی نوٹی کا انعقاد ہو چکا ہے ندیم شہزاد ہمارے ساتھ ہے اس حوالے سے ہم ان سے معلومات حاصل کریں گے ندیم شہزاد آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بچوں میں صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اس حوالے سے اس سپورٹس گالہ کے ارگنائزرز اور الائٹ پبلک سکول کے جو چیف ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں جو بچوں کے اندر یہ آپ نے صحت مند سرگرمیوں کے حوالے سے جو صحت مند سرگرمی ہے ان میں کیا کیا آپ نے رکھا ہے اسلام علیکم آج جو ہے یو بیل سپورٹس گالہ میں اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں میں خود اعتمادی آئے بچوں میں کاریدانہ صلاحیتیں آئیں بچوں میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے اس ایونٹ کو ارگنائز کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ بچوں میں مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے ان کی ذہنی اور جسمانی نشنما کو فروغ دیا جائے اس میں بچے مختلف قسم کی ٹریک ایونٹس کریں گے تائیکوانڈو شو ہے پی ٹی شوڈ پر ڈسپلے ہے مارچ پاسٹ ہے یہ ساری ایکٹیویٹیز کرنے کا مقصد یہ کہ بچے موٹیویٹ ہوں ان کے پیرنٹس کی بڑی تعداد آئی ہوئی ہے تاکہ اپنے بچوں کو لائیب اور ان کی کارکردگی کو دیکھ سکیں جی آپ بتائیں جی کہ یہاں پر بچوں کو یہاں تک لانا پھر اس قسم کے اب سرگرمیاں کراچی کے اندر جو کمنہ امان کی صورتحال تھی اب بڑا مشکل ہو چکا تھا اس میں یہ ارگنائز کرنا ایک بہت بڑا آپ کا کارہ ہے سر انجام بچوں کے اندر مقابلے کا رجحان پیدا کرنے کے لیے اسپورٹ ایکٹیویٹی کے طور پر اسپورٹ گالے کا اتمام کیا جاتا ہے اس کا مقصد صرف ہی ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر صلاحیتیں جو ہیں چھوپی صلاحیتیں ان کو اجازہ کیا جائے یہاں آپ نے دیکھا خوبصورہ مظاہرہ ہوا بچوں نے مارچ پاس کیا فلیگ ہوسٹنگ ہوئی یہ تربیت کا بھی ایک حصہ ہے اور ویسے بھی الحمدللہ کراچی اب امن کا شہر ہے اور تھا پہلے اب ہو گیا ہے اللہ نے بڑی مربانی کیا تو ان امن کی باتوں کو فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے بلدیہ ٹاؤن سے یا یو بی ایل سپورٹ کمپلیکس میں یہ مقابلے ملکت کرائے تاکہ ہمارے بچوں کو بھی اچھی جگہ اچھے مقابلے کرنے کا موقع مل سکتے ہیں جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ اس مقابلوں کا اور بچوں کے یہاں اس سپورٹ گالا کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے اندر چھوپی بھی صلاحیتیں ندیم شہزاد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین علی پورچٹہ سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر قیام پاکستان سے قبل تعمیر کی گئی فن تعمیر کی شاہکار عمارت جو ہے وہ موجود ہے وہاں کے ہم صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالکریم چودری عبدالکریم چودری کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اس عمارت سے متعلق موجود ہوں اس وقت علی پورچٹہ کی ایک ایسی بلنگ میں جس کے تین سو ساٹھ دروازے کھڑکیاں ہیں اور یہ علی پورچٹہ کیام پاکستان سے پہلے اکالگرڑ کے نام سے جانا جاتا تھا ہمارے ساتھ گھر والے موجود ہیں ان سے جانے گے کہ آپ کی یہ بلنگ کی مشہوری کی وجہ کیا ہے کہ تین سو ساٹھ دروازے اور کھڑکیاں واقعی اس کے ہیں یا ایسے ہی ہے جی پہنے یہ تین سو ساٹھ دروازے ہی سن دے آ رہے ہیں ہے کہ کوش مارا جڑی کمزور ہو گئی تو چاہتر سٹھ 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 دیتی گئی ہے جیدی بھائی تو آنوی ہر کمرے نو جڑے نے دروازے دے کھڑکیاں کافی مقدار نال ہر کمرے نو اٹھ تو نو تو دس دروازے کھڑکیاں لگیاں نے ٹھیک ہے جی اے جال جنگلہ تسی بے سکتے ہو اے تقریباً اُس سی ٹیم دے اے بغیر ویلڈنگ تو کیتا گیا کارکردگی وہاں ہی گئی ہے اے ڈیزائنگ تو سی بے سکتے ہو بے لکل اس طریقے نہ لے اے جال اتے لگایا ہے اے بھی او سی ٹیم دے پہنے ٹھیک ہے اے بے رہو اے کھڑکیاں تقریباً کھڑکیاں دے دروازے ہر کمرے نو دس کھڑکیاں دروازے نے میں نے سنا تھا کہ آپ کے یہ جو انٹرس دروازے ہے اس کی بھی ایک پارٹی نے کافی حد تک کیمہ جو اچھی لگائی تھی سار سار چارلاکھر پہ لڑ دی پارٹی آئی اسی انہیں سار چارلاکھر پہ لائے لیکن ایسی جڑا نا دل بھی کیتا ہے نہیں بھی دل گیتا ایک ایسا دکول میں نے دروازہ سار چارلاکھر پہ لگ گیا لیکن ایسی انہوں کیا رہا ہے چلو ہے ہی دے دینے لیکن سانو ایدی جگہ دیکھ گیڑ لو آ دیتا ہے جائے تیدی سیار دی مرمد کرائی دیتی جائے جی جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ بلڈنگ کیا جو شاہکار ہے وہ بہت امدہ نظر آ رہا ہے اس کے دروازے پہ اس کی کھڑکیاں جو ہیں قابل دید ہیں اور ہر کھڑکی دروازے پہ ہاتھ کا کام ہوا ہوا ہے اگر میرا کیمرہ میں ان بھی دکھا سکے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو گرل لگی ہوئی ہے یہ قیام پاکستان سے پہلے کی لگی ہوئی ہے اس میں کوئی جوڑ تک نظر نہیں آ رہا اور بلڈنگ کا تو تصور پیدا نہیں ہوتا اور یہ حکومت کو چاہیے کہ کم از کم یہ جو پرانے احساسیں ہیں ان کی مرمت کے لیے کم از کم ان کو کوئی فنڈز جو ہیں وہ بہیا کی جائیں کہ تاکہ یہ جو پرانے بلڈنگ دلکریم چودری ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین یہ کس صورتحال تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے ناظرین آریفالا کی جانب پڑتے ہیں جہاں پر سرکل پولیس نے ایک بڑی کاروائی کی ہے ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا گیا ہے یہ تمام معلومات ہاں آپ کو بتائیں گے حمد عطیق کی زبانی عطیق آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو موجود ہیں ڈی ایس پی آفیس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی آریفالا سرکل پولیس کی جانب سے خطرناک چھے گینگ کو گرفتار کیا گیا ان سے مال مسکہ برامت کیا ہے اور لوگوں کو ریکاوریاں دی گئی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی ان سے جانتے ہیں آج کی کاروائی کے بارے میں بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھے گینگ ہم نے گرفتار کیا ہیں جن میں سرکہ مویشی کا گائیں گئے ناؤ مال مویشی بینسے گائے بکریاں وہ ریکاور ہوئی ہیں اس کے علاوہ موٹسیکل ہیں موٹسل گائیں گئے آٹھ موٹسیکل ان سے ریکاور ہوئے ہیں چار گینگ چار گینگ روبری کی واردات کرتے ہیں چار گینگ روبری کی واردات کرتے ہیں گھروں کی روڈ پہ ان سے دس موٹسیکل ریکاور ہوئے ہیں لوٹا گیا سامان لوٹا گیا سامان نگدی زیبرات ان کی ریکاوری ہوئی ہے اس کے علاوہ تیرہ تیرہ کلو منشیات بھی ہم نے کچھلے پندر دن میں پکڑی ہے تیرہ کلو منشیات بھی پکڑی ہے اس کے علاوہ چار ایک کٹگری کے مشتہاری وہ بھی گرفتار کی ہے تیس اسلحہ نجاز ویپن کلاشن کوف پسٹل ریپیٹر پش پش تیس اسلحہ نجاز کی رکوری ہویا ان گینگ سے تو آئندہ کے لیے بھی ہم جو بقایا ممبران ان گینگ کے رہتے ہیں ان پہ بھی ایفٹ ہماری جاری ہیں تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کو پکڑ کے مزید رکوریاں ہوگی جی اس رکوری میں تھانا صدر آری والا اور تھانا سٹی ایسا چو کی کاروائی نمائی رہی جی کہا تھا آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین اتیق تھے یہ جو کہ وہاں کی صورتحال آپ تک پہنچا رہے تھے منڈی بہودین سے بات کریں تو کلین اینڈ گرین پاکستان پروگرام کے تحت زلہ کے داخلی حدود کو خوبصورت بنانے کا کام جاری ہے اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے تجمول محمود جون جوا سے بات کریں گے پہلے تجمول کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو منڈی بہودین میں بھی کلین اینڈ گرین پاکستان کے تحت جو ہے یہاں پر زلہ کے انٹری پوائنٹس جو ہے ان کو خوبصورت بنانے کے لیے جو ہے زلی حکومت جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے گرین بیلٹس بنائیں جائیں گے اس کے علاوہ جو دیگر کام ہے وہ اس حوالے سے کیا جا رہے ہیں مزید تفصیلات جو ہیں وہ جانے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمیشنر جو ملک والا صدباز شرازی صاحب ہیں ان سے اس بارے میں جانے گے جی سر کیا کہیں گے جی جناب یہ بلکل ہمارے گورنمنٹ کا انیشیٹیو ہے کلین اینڈ گرین پاکستان کا تو اس حوالے سے دسٹرک کے جو انٹری پوائنٹس ہیں ان کو موڈل بنانے کے حوالے سے ڈریکشنز ملی تھی ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے تو منڈی بہودین اس معاملے میں یہ تحصیل ملک وال کا جو یہاں سے آغاز ہوتا ہے منڈی اور تحصیل دونوں کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے تو یہ اس حوالے سے لکی ہے کہ اس کے پاس یہ پورا ایریا گرین بیلٹ کے لیے بھی بنایا جائے گا ایک مونیومنٹ بھی بنے گا اور یہاں پہ ایک موڈل لوگ قائم ہو کی جائے گا یہ بتائے گا کہ اس تمام منصوبہ اس پر کتنی لگت آئی ہے یہ فیلانتروپسٹ ہمارے ہیں ہم نے ایک زیکلی گورنمنٹ آف پنجاب کا اس میں کیونکہ ایک ویجن ہے کہ کمیونٹی پارٹیسپیشن کرانی ہے تو کمیونٹی نے ہی پارٹیسپیٹ کیا ہے ایک زیکٹ اماؤنٹ آف جو منی ہے اس کے اوپر وہ کسی یعنی ایک زیکٹ کوئی اسٹی میٹس نہیں بنے بس جو بھی ہم نے کمیونٹی سے کہا کمیونٹی کی ملک وال کے اپنے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے آجی برکر آپ نے اس سوالے سے اسیسٹر کی بات سنی کہنا تھا کہ زلہ کو خوبصورت بنانے کے لیے جو عمران خانہ ان کے جو منصوبہ تھا اس کے تحت جو ہے وہ زور شور سے کام جاری ہے اور زلہ کو جو ہے وہ منڈی بہودین ہمارے ساتھ آپ موجود تھے منڈی بہودین سے اور وہاں کی صورتحال ہوای ناظرین کو آپ بتا رہے تھے ناظرین کاموکی سے بات کریں تو پلیس پٹرولنگ چوکی کا فتح کرتیا گیا ہے کاموکی میں ہمارے ساتھ ہیں ران نائم اللہ ہم ان سے بات کرتے ہیں نائم اللہ کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے کاموکی کے نواہی گاؤں احمد بربرکہ کے اندر موجود ہیں میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا یہاں امام کی سیفٹی کے لیے ایک پٹرولنگ چوکی کا افتح کیا گیا اور یہ میرے پاس ابھی کاموکی ایس پی سرکل جناب نشیر وان صاحب موجود ہیں ان سے اس کی تفصیل جانتے ہیں یہ آج پٹرولنگ چیک پوست احمد بربرکہ کا افتح تھا جس میں ایڈیشنل آئی جی پٹرولنگ کیپٹن ڈٹائیڈ زفر اقبال وہ آئے ہیں انہوں نے افتح کیا ہے بیسیکلی اس پٹرولنگ چیک پوست کی افتح کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری معاون ہیں جو ہم کاموکی سرکل کی پولیس ہیں اور جو پٹرولنگ پولیس ہے ہم دونوں کا کام انصداد جرائم ہے پریونشن آف کرائیم ہے اگر یہ اپنی موجودگی روڈز کے اوپر لنک روڈز کے اوپر رکھیں گے تو اس سے روڈ کے اوپر ہونے والی وارداتوں میں آپ کو کمی نظر آئے گی اور اسی طرح ہم ان کے ساتھ اپنی معلومات شیئر کریں گے اشتہاری جرائم پر شعفرات کے خلاف جو یہ کردار ادا کر سکتے ہیں یہ وہ کریں گے جو ہم ادا کریں گے لیکن ان کا مقصد ہمیں جو مین پولیس ہے اس کو سرنٹھن کرنا ہے جی جیسا کہ آپ نے ایس پی صاحب کا کناہ چمار کیا شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس سوال سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین جہانیاں میں کاشت کیا جانے والا مالٹر ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے اور پوری دنیا میں بھی اپنی مثال آپ ہے یقینی طور پر اگر اس کی برامت میں اضافہ ہو جائے تو حکومت کو کافی حد تک زیمع بادلہ حاصل ہو سکتا ہے ریپورٹ ہم دیکھیں گے آپ تاب حسین کی اور اس پر جانیں گے کہ وہاں کی رسولت حال ہے کیا ہے آئیے ریپورٹ دیکھتے ہیں مالٹے کے باغات جہانیاں کی پہچان ہے سرسبز درختوں پر لگنے والا مالٹہ ذائقے میں اپنی مثال آپ ہے یہی وجہ ہے کہ موسم سرما کے اس پھل کے چرچے بھی خوب ہیں مالٹے کا فرد وقت جوس بھی لوگ بڑے شوق سے پیتے ہیں درختوں کے ساتھ جونتے رسبر مالٹوں کی فصل تیار ہے اور اس کی مارکیر میں سپلائی بھی جاری ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ مالٹے کی تیاری پر خرچہ بھی زیادہ آتا ہے جبکہ منافع کم ملتا ہے ذائقے دار پھل کی اچھی پیداوار کے لیے خوب دیکھ بال ہوتی ہے باغبان بھی کوئی قصر نہیں چھوڑتے جہانیاں مالٹے کی تو پھر انہیں ملک بھی مانگ ہے کسانوں کا کہنا ہے ایک منافع بک شکاروبار ہے لیکن اس میں آنے والے درپیش مسائل خاج کے دمدر صحابی اور دو نمبر سپریمہ کا استعمال ہے جس کی وجہ سے اس کا تخمینہ لاغت بڑھ جاتا ہے اور کارباری آمدن کے حساب سے اس کے آمدنی کم ہو جاتی ہے یہ بلکل کسانوں کا کہنا تھا کہ مالٹے کی فصل جو ہے وہ عدم توجہ کا شکار ہے اگر اس کی برامدات میں اضافہ کیا جائے تو حکومت کو باری جرے مبادلہ حاصل ہو سکتا ہے جانیاں سے پتوکی سے ناظرین آگے ہم بات کریں گے جہاں پر پتوکی کی اشارہ ہیں ارسائے دراز سٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں اور اس کی وجہ سے اسی سزائے دہات جو ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں کاشف رفی ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کریں گے کاشف کیا بتائیں گے ہوای ناظرین کو جی بلکل میں اس وقت مجود ہوں پتوکی کی مشہور سڑک اللہ روڑ پر جو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے کچھ شہری ہمارے ساتھ مجود ہے ان سے بات کرتے ہیں بھائی جان دس بارہ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ادھر آتے ہیں جاتے ہیں لوگ بڑے پریشان ہیں کاروبار سے ہم محروم ہوئے پڑے ہیں ان کانیڈیٹوں کو شرم نہیں آتی کہ ہم یہ روڑ پنو آ دے جوڑا آتا ہے بورڈ لینے کے لئے آجاتا ہے اس کے بعد کوئی بھی تر سے نہیں گزرتا جو ساتھ آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تر سے نہیں جانا آگے نہیں جانا سردار صاحب بات سے ٹھیک ہے بس تھوڑا سا کام ہے اس کے بعد کوئی کام نہیں یہ تو سب ہم لوگ سب بیٹھے ہیں کاروبار سے بہت محروم ہیں ان لوگوں کو شرم نہیں آتی جو کانیڈیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ آگے جانے نہیں دیتے چمچوں کا ہم کیا کریں ان لوگوں کے کام ہوئے ادھر بیٹھے ہوں پھر پتا چلے کہ کام کیسے کرنا کیسے نہیں کرنا بس آتے ہیں پیسے کھا جاتے ہیں اور کوئی آنکہ دیکھتا نہیں ہے ادھر کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے ہم اتنے پریشان ہیں تبدیلی آئی ہے چنگی تبدیلی آئی ہے اس نے بیڑا گھر کر دیا ہے لوگ آٹھا جارے لینے سے بڑے پریشان ہیں ہم کیا کریں درستہ ان جو ہے بڑے لوگ ہے کھا کے بیٹھ جاتے ہیں کچھ شہریہ ہمارے ساتھ اور موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی بارہ سال ہو گئے یہ روڑ خراب ہے جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں اور ہماری بات سننے والا کونی ہے جب بھی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی بن جاتا ہے ابھی بن جاتا ہے تقریباً ابھی سردار صاحب سردار محمد آسف نکی صاحب جو کہ معاصلات کے وزیر ہیں وہ جب بھی ان کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بعد دو طریق تو پانچ طریق پندرہ طریق کو سٹارٹ ہو جائے گا تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہو جاتی ہے تو چھپڑ بن جاتے ہیں گزرنے کا رستہ نہیں ہوتا لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو ایمبلنس جو ہے وہ یہاں پر نہیں آتی تو پریشانی بہت ہے بڑا میر بانی جی بھائیوں کے آپ نے تسرات جانے کہ یہ روڈ پچاس گاؤں کو ملاتا ہے اور ان کا اہلی حکمات سے گزارش ہے کچھے کاشف رفی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں اب اس سوال سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین سعودی عرب سے بات کریں گے جہاں پریشن میوزک فسٹیول کی تیاریاں کی جا رہی ہیں دیسو پاکستانی گلوکار بھی پرفارم کریں گے ہر ساتھ وہاں سے کامران ملک ہیں ہم ان سے آت کرتے ہیں کامران ملک اب کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو موجود ہوں مینیوں پہ ایک بہت عظیم شان پرگرام ملکت ہو رہا ہے ریاض میں جو ایشین طرح جسے مسئولی عرب کے پورے سنگل ہیں وہ پرفارم کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ پرگرام ساتھ رکھ ہو رہا ہے اور آئے میرے ساتھ موجود ہیں اس پرگرام کے مین ارگنائزر خورم خان صاحب ڈاڑا ندیم پتی صاحب چوزی نوید چوزی اکتر شبی بھائی موجود ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ایمنٹ کرنے لگے ہیں ساتھ تاریخ کو یہ ایمنٹ میں ایمنٹ میں کون کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جس سے جو لوگوں کو انٹرٹیمنٹ کرنے لیے دیں جی خورم بھائی اس ایمنٹ کو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم نے جو پاکسانی جو کلچر ہے جس طرح مختلف صوبے ہیں چاروں پختوں گوا ہے سندھی ہے بلوچی ہے پنجابی ہے اس کو ہم نے پرموٹ کرنا ہے اس آور سیس میں شیئر شہر میں تو ہم انشاءاللہ یہ پروگرام ساتھ فیبری کو کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم نے جشن بہارہ کی آمن جو ہے اس حوالے سے پروگرام کو ترتیب دی ہے اور یہ پروگرام جو ہے یہ پہلی نویت کا یہ پروگرام ہے ریاض میں جو ہماری پاکسانی جو ثقافت پاکسانی جو کلچر اس کو پرموٹ بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ ہم انٹرٹینمنٹ کے جو ذریعہ ہے وہ ہم نے اس کو منکل دیا علاقے تاکہ جو یہاں کی کمیٹی ہے وہ آئے اور انٹرٹینمنٹ کرے اس میں ہم مختل قسم کے گلوکار شامل کیے ہیں جس میں مختلی زبانوں کے گلوکاری کریں گے ساتھ میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے ساتھ میں کھانا پینا بھی ہے ساتھ میں فیملیز ایونٹ بھی ہے تو سب کٹھے ہوں گے اور ایک اچھا ایونٹ مراقب کرنے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ پاکسانی کمیونٹی زیادہ زیادہ یہاں پہ شامل ہوگی اور اس ایونٹ کو جوئے کرے گی بنتا چلا جا رہا ہے کیا وجہ ہے وہاں پر ایسی کیوں صورتحال ہے غزن فرالی ہمارے ساتھ ہے ان سے ہم بات کریں گے غزن فرالی کیا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں بہاور نگر کے خالد مقبول پارک میں سابقہ دور حکومت میں کروڑوں روپے کی لاغت سے یہ پارک تیار کیا گیا لیکن اس وقت پارک جو ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے پارک میں گندگی ہے جانور گھوم رہے ہیں لوگوں کی بجائے یہاں پہ جانور جو ہے وہ تفریح کر رہے ہیں اور بلدیا کی جانب سے جو ہے وہ گندہ پانی چھوڑ دیا گیا ہے گھٹروں کا پانی چھوڑنے کی وجہ سے تافن اور بدبو ہے شہری جو ہے بہت مشکلات میں عرد گرد جو عبادی ہے عبادی کے لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنے ہیں یہ ٹی ایم ہے کہ لوگ آتے ہیں کئی گھٹر چھوڑ دیتے ہیں گاڑیں لے کے پانی چھوڑتے ہیں یہاں بیٹھا نہیں جاتا بدبو دار پانی ہے مچھر بہت ہوتے ہیں اور جانور بہت ہوتے ہیں ہمیں اپیر کرتے ہیں وزیر آدم سے ہمیں یہاں گاڑ دیا جائے اور یہاں اس کی چوکی دار کے لیے حفاظ کے لیے یہ تفریح میر کیا جائے ہمیں بڑے سکون تھا یہاں پہلے سامنے گھر ہیں ان سے بڑے پڑے سان ہیں اب وزیر آدم سے پیر کرتا ہوں یہ بلدیا سے نوٹس لیا جائے بلدیا سے یہ سوائی کا خیال کیا جائے جی بلکل آپ نے شہریوں کی بات سنی میں ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ اس بدبو اور تفن کی وجہ سے اور پارک کی ختم ہونے کی وجہ سے ان کو کن مشکلات کا سامنے سر یہ پہلے گرانٹ بہت لاغت کروڑوں گرانٹ کی وجہ سے بنایا گیا تھا لیکن اب یہاں پر گھٹرو کا پانی ہے اور دوسری بات بلدیا آلے بھی یہاں پر گاڑیوں کا جرے پانی چھوک دیتے ہیں آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے بہابل لگر سے اور وہاں کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین بہر راستے چلیں گے آپ کو شہر قائد کراچی جہاں پر وزیر اطلاعات سندھ سعید ونی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اب کابینہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ گورنر صاحب سے جا کے بات کریں گورنر سندھ سے بات کرنے کا کوئی پرویشن صوبہ سندھ کے پولیس آرڈر میں موجود نہیں ہے گورنر سندھ سے مشاورت کرنا غیر قانونی ہے گورنر سندھ کا کوئی قدار آئی جی کی اپائنمنٹ میں نہیں ہے لہٰذا ہم گورنر سندھ سے کوئی مشاورت نہیں کریں گے ہم پانچ نام دے چکے ہیں ہم چھٹا نام نہیں دیں گے پانچ نام حکومت کے پاس موجود ہیں اگر کسی کو آئی جی لگانا چاہتے ہیں لگائیں کنسلٹیشن ہم کر چکے ہیں اور میں پھر دور آ رہا ہوں کہ ایک دفعہ کسی ایک نام پر اتفاق ہوا اس سے پیچھے اٹھے پھر دوسرا نام پر اتفاق ہوا پھر اس سے پیچھے اٹھے تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ موجودہ دفعہ کی کابینہ اپنے ہی وزیراعظم کو شرمندہ کرنے کے لیے سارے کام کر رہی ہے وزیراعظم صاحب نے اگر ایک چیز پر کمیٹمنٹ کر لی انہوں نے کنسلٹیشن کے بعد ایگریمنٹ کر لیا تو پھر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی وزیر کو یہ استیار ہونا چاہیے کہ وہ پرائم منسٹر سے اس بات پر ڈس اگری کرے اور پرائم منسٹر کو شرمندہ کرے میں اب دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن سے یہ پروسس ہمارا شروع ہوا تھا آئی جی کی تبدیلی کا غالباً 23 دسمبر کی ڈیٹ میں نے بتائی اس سے لے کے 27 دسمبر تک جب وزیراعظم کے ساتھ ایک اور ملاقعہ چیز منسٹر کی ہوئی کسی ایک موقع پر کوئی ڈیفرنس اف اپینین نہیں تھا کسی ایک موقع پر کوئی ڈیڈ لاغ نہیں تھا ہم تبدیل کرنا چاہتے تھے وفاظی حکومت تبدیل کرنے کو تیار تھی یہ ساری صورتحال خراب ہوئی ہے جو کابینہ کا اجلاس 28 دسمبر کو ہوا ہے اس کے بعد جو ڈیڈ لاغ پیدا ہوا ہے وہ 28 دسمبر کی کابینہ کے اجلاس کے بعد پیدا ہوا ہے میں پھر گدارش کرنا چاہتا ہوں کہ صوبہ سندھ کے لوگوں کو صوبہ سندھ کے لوگوں کے منتخب نمائندوں کو صوبہ سندھ کے لوگوں کی منتخب حکومت کو دوسرے درجے کا شہری ہونے کا احساس مت دلائیں سندھ کے ساتھ ڈیفرنٹ لیٹ ٹریٹمنٹ جو کہی جاتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے پنجاب کا آئی جی تیس منٹ میں بدل جاتا ہے صوبہ سندھ کے آئی جی کو بدلنے کے لیے تیس دن ہو گئے ہیں وفاقی حکومت صوبہ حکومت میں کنسنسس ہے کوئی جگڑا نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے بعد بھی نہیں بدل جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو کچھ بھی لوگ اس کے پیچھے ہیں کوئی بھی کردار اس کا ہے وہ اس ملک کی صدمت نہیں کر رہے ہیں صوبہ سندھ کے لوگوں کو ہر موقع پر ہر شوپر یہ احساس دلانا کہ تم دوسرے درجے کے شہری ہو تمہارے ساتھ رویہ ہمارا مختلف ہوگا پنجاب کے ساتھ کیپی کے ساتھ اسلامباد کے ساتھ رویہ ہمارا مختلف ہوگا یہ ملک کی صدمت نہیں ہو رہی سیدھے یہ فرمائیے کہ آج آج جب بیتنا ہے خادم حسین زل ڈی آئی جی اور ایس ایس پی رضوان کو ہٹانے کے حوالے سے اس کو قلطم قرار دیا گیا ہے نل انڈ وائیڈ لکھا گیا ہے کیا کہیں گے اس پر اور سیکنڈ لیے بتائیے گا کہ اگر وفاق سے بھی یہ معاملات دے نہیں ہوتے کل کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آئی جی کا بیان بھی سامنے آیا کہ ایسے نہیں جاؤں گا تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہے سر اسی میں ایڈ کر لیجئے گا کہ آئی جی صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم صاحب سے ملاقات بھی کرنے گئے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو اس ملاقات کے بعد تبدیلی آئے گی سر عدالت سے بھی رجوع کرنے کا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فیصلہ آج آیا ہے سندھائی کورٹ کا میں نے ابھی وہ دیکھا نہیں ہے عدالت کا فیصلہ ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمیں پسند ہو نہ پسند ہو ماننا تو پڑتا ہے آپ کے پاس اپشن نہیں ہوتا اس میں ریویو کا اپشن ہوتا ہے اپیل کا اپشن ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے لیکن فیصلہ کتنا ہی نا پسند ہو میری رائے میں غلط ہو غیر آئینی ہو غیر قانونی ہو لیکن بہرحال ماننا پڑتا ہے ہم اس کے پابند ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولس کے محکمے میں تبادلے ہونے میں اور صوبہ سندھ سے باہر کسی کو بھیجنے میں یا وہاں سے لینے میں فرق ہے ہمارے قانون میں بالکل یہ لکھا ہے کہ کوئی ایڈیشنل آئی جی دی آئی جی اور ایس ایس پی جو تائنات ہوگا وہ تین نام آئی جی صاحب پروپوز کریں گے اور چیف انسٹر صاحب ان تین میں سے کسی ایک کو لگا دیں گے یہ آئی جی صاحب کا اختیار ہے اس کے علاوہ باقی تو ہی پولیس کا اختیار اس میں سین صاحب کا کوئی رول نہیں ہے یہ جو سینئر آفیس حجز ہے اس میں رول ہے لیکن ایس ایس پی شکارپور کا جو کیس ہے اس میں وفا کی حکومت نے آئی جی سندھ کو لکھا کہ اس کی خدمات ہمیں چاہیے وفا کی حکومت نے سندھ حکومت کو لکھا ہمارے ایس این جی ایڈی دپارٹمنٹ کو لکھا کہ یہ جو فلان آفیسر آپ کے پاس وزیر اطلاعات سندھ سید غنی میڈیا سے گفتو کر رہے تھے آپ نے ان کی گفتو کو سنی ہے پروگرام میں آ جاتے ہیں واپس اوباروں سے بات کر لیتے ہیں جہاں پر سیورج کا نظام تباہ ہونے سے نشیبی علاقوں میں گندہ پانی جمع ہو گیا ہے محمد علی ملک ہمارے ساتھ ہے ہم ان سے بات کریں گے محمد علی ملک آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو باڑو میسپل انتظامیہ اور پبلک ہیلت کی ناہلی کے باعث اوبارو شہر میں گندگی اور گندے پانی کے باعث مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے کچھ شہری بھی موجود ہیں اس سوالے سندھ سے بھی جانتے ہیں کہ انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے جی آپ اس سوالے سے کیا کہیں گے جی آپ دیکھ سکتے ہیں چھ ماہ سے تقریباً یہ پانی کھڑا ہے جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں بچوں کو اسکول جانے میں مشکلات کا سامنا ہے میں آلہ حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ حالات کو تبدیل کریں اور تبدیلی لے کے آئے ہمارے باڑے میں بھی اور ہمارے سندھ میں بھی یہ صفائی سترائی اور گندگی کے ڈھیر کی وجہ سے مچھروں سے بیماری بھی پھیل رہی ہیں اور بچوں کو آنے جانے میں اسکول میں جو ہے دکھتے آ رہی ہیں ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ پانی جو ہے یہ یہاں پہ گندہ کواہ ہے وہاں پہ پانی آتا زیادہ ہے نکال کا سسٹم خراب ہو چکا ہے یہ نکال نہیں ہو رہا اور مہربانی کر کے جب تک نکال کا سسٹم نہیں سیٹ ہوگا تب تک یہ حالت سترنے میں نہیں آ سکتی ہے جو فنڈ آتے ہیں وہ افیسروں کے پاس ہی رہتے ہیں میرے حال میں جی بلکل جیسا کہ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گندے پانی کے باعث جو ہے شہریوں اور جو ہے سکول میں جانے والے بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آلہ حکام نوٹس لے کر محمد علی ملی حوالے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین ہم اکارہ سے بات کریں تو فلٹر پلانٹ جو ہے وہ خراب ہونے کی وجہ سے وہاں کے جو اہل مقین ہیں انہوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے شاہد تھوکر مارے ساتھ ہیں ان سے ہم جانے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے شاہد کیا بتائیں گے حوالے ناظرین کو جی بلکل اس میں اور اکارہ سی کلونی میں موجود ہوں اور یہاں پر مارے ساتھ کچھ پرشانے حال یہاں کے علاقہ مقین موجود ہیں یہ اکارہ میں یہ سی کلونی کے اندر ایک واحد فلٹر لگایا گیا تھا جس میں یہ سی کلونی کے لوگ اور اردگرد کے علاقے کے لوگ بھی یہاں سے یہ پینے کا ساف پانی جو ہے وہ لے کر جاتے تھے یہ گزشتہ دس دنوں سے یہ جو فلٹر ہے یہ بند ہو چکا ہے مشین اس کی خراب ہو چکی ہے متعدد بار یہ جو علاقہ مقین ہے وہ اس کے بارے میں شکایت کر چکے ہیں بلدیا سے بھی اور اس طرح کے کونسلر سے بھی اور حکومت کے نمائندوں سے بھی اس کے باوجود یہ تحال بند بڑا ہوا ہے علاقہ مقین پریشان ہے اور پانی کے لیے در پہ در ہیں اسی حوالہ سے مزید جو ہے وہ ہم علاقہ مقینوں سے جانتے ہیں یہ بتائیے گا یہ دو افتر پہلے کا بند ہوا ہوا اور جب دو مرتبہ اس کی کمبلین کی گئی منسل کمیٹی میں نہ تو وہاں سے کوئی بندہ آیا ہے پیر کرنے اور نہ اس کی کوئی ڈیوٹی کرنے آتا ہے جبکہ ابھی پچھلے دنوں بھی یہ امیدوار ہمارے علاقہ کونسلر ہیں انہیں بتایا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں کمبلین کروں گا اگر وہ آگے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر یہ ذاتی پیسوں سے کروانا پڑے بلکل جیسا کہ آپ نے بات سنی ہے یہ حکومت کے بلندوں پالا دعوے ہیں یہاں پر صورتیہ لیے ہے کہ انسانوں کے لیے پینے کے لیے شاید کھوکر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہی تھے اگر دن پروگرم کے آخر میں بات کریں گے کچھ چینی کے بھران کے حوالے سے کبیر والا میں آٹھے کے بھران کے بعد چینی کے بھران اب سر اٹھانے لگا ہے حالات وہاں پر کیا ہیں میں دن بدین اضافہ دیکھنے کو مر رہا ہے جبکہ کبیر والا سمیت جنوبی پنجاب کی بیشتر علاقوں میں گنے کی فصل تیار ہونے کے باوجود کاشتکاروں کو مناسب دام نہ ملنے کی وجہ سے گنے کی کٹائی کا عمل شروع نہیں کیا جا رہا گنے کی فصل مکمل طور پر تیار ہے ملز بند ہونے کی وجہ سے کٹائی کا عمل شروع نہیں کیا ہماری حکومت سے اپیل ہے ملز چلوائی جائیں تاکہ ہم گنہ فروغ کر کے یہاں دوسری فصل کاشت کر سکیں ہماری فصل تیار ہے ملز جو فنکچنل ہیں چل رہی ہیں وہ گنہ خرید نہیں رہی اور میکسیمم بھی ملز جو ہیں وہ بند ہیں تو لہٰذا حکومت سے اپیل ہے کہ جو بند ملز ہیں انہیں چلایا جائے اور گنہ خرید کیا جائے تاکہ چینی کا بہران ختم ہو بازار میں چینی کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں گنہ کی فصل تیار ہے ملز بند ہیں گورنمیٹ گنہ خرید نہیں رہی ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ بند ملز چلوائی جائیں تاکہ گنہ خریدا جائے اور چینی بنا کر بہران پر کابو پایا جائے دوسری فصل کی کاشت کے لیے کاتا گیا گنہ خریدار نہ ہونے کی وجہ سے کھیتوں میں خراب ہو رہا ہے گنہ کے کاشتکاروں نے حکومت وقت سے اپیل کی ہے کہ بند ملز کو چلوا کر کاشتکاروں سے گنہ خرید کر گرام کا امی ہمارا وقت آپ نے ختم ہو چکا ہے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل اپنا خیال لگیے گا اللہ نکیبان